جی ناظرین جیسے کہ آپ لوگ پتا ہے کہ مارٹننٹی ریپارننگ میں کھاؤں کام جگہ پر رکھتے ہیں جس میں تقریباً 90% آپ کی ایج کنکریٹ فلور پر بزارتی ہیں کنکریٹ فلور مفتے ہیں تقریباً 9-10 آور پھرڈ ہے اس کی سٹینڈنگ پوزیشن ہوتی ہے جو کی انکلوڈنگ فریڈنگ انٹیک میل پالر اور واک وی اور اس کے علاوہ جو ریسٹنگ فلیس ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں یہ صرف کونلی سٹینڈ ہوتا ہے آپ آئیڈل انوارمنٹ دے تو پھر پاسیبیلیٹی ہے کہ 60% وہ لائنگ پوزیشن پہ رہے ہیں اور 40% واکنگ پوزیشن پہ اگر 24 ہوتی 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 پرسنٹ لکھا لیتے ہیں تو تقریباً 10 ہوتی ہوتی ہے تو 10 ہوتی ہوتی ہے آپ کی کاؤں کنکریٹ سرپس پہ رہتی ہیں اس کے لئے ریکمینڈڈ ہے کہ پراپر گروو ہو پراپر سرپس ہو کیونکہ ریئر اینٹیر ہوتی ہے گروپ کنکریٹ سرپس پہ جس میں ویر اینٹیر منیمائز کرنے کے لئے پراپر گروو ہونے چاہیے گروو کس شیپ میں ہونے چاہیے اور کونسی ڈیزائن میں ہونے چاہیے جب بھی آپ لوگ گروو بناتے ہو کانکریٹ سرپس اس طرح ہونے چاہیے جس میں آپ کی کاؤں کی واکنگ کمپوٹیبل ہو اور جب سٹینڈنگ پوزیشن پہ رہے تو کنپیڈنڈ رہے جو لائن بناتے ہیں اسپیشلی وہ لانگی چیوڈنگ پوزیشن پہ ہونا چاہیے جو موس کمپوٹیبل آئیٹم ہے وہ روبر میٹ ہے اگر آپ روبر میٹ واقوے مینے والا لے سٹینڈنگ ایڈیا پہ پر فیکس کر سکتے ہو تو یہ بیسٹ آپشن ہے آپ کی کاؤں کی لئے کمپوٹیبل رہے گا اور جس کی اپیشنسی بہتر ہو جائے گی اگر کاؤں کامپیڈنٹ پوزیشن میں سٹینڈنگ پوزیشن میں اس کی پیڈی دیک اور اپیشنسی بہتر ہو اگر آپ کی گرووز یا کانکریٹ ہے اور وہ پلیٹ سرپس نہیں ہو تو وہ کی ریر ان ٹیر ان ایون رہے گی پاسیبیلیٹی ہے کہ کچھ انیمل آپ کیمتی انیمل آپ لوس کرو گے ان ترم آپ لیم نیس جو کی بات میں کنسیم نہیں ہوگی اس کی پروڈکشن ڈاؤن ہوگی تو آپ کل کرو گے اگزاکونل اور ریکٹنگلر شیپ کے جو لوگ بناتے ہیں اس میں گریپ مور سٹرانگ ہوتی ہے لیکن اس میں آپ کو منیور کلیننگ یا سکریپنگ کمپرویس کرنے پڑے گی کیونکہ اس کی کلیننگ سٹرانگ نہیں ہوگی اگر آپ کو پلشنگ کرنی ہے یا ملیور سکریپنگ کرنی ہے تو آپ کی گروو گروو کی جو ڈیزائن ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ میں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ کس طرح گروو براتے ہیں سنٹر ٹو سنٹر سکیس ہے ٹو انچز یہ جو سرپس ہوتی ہے یہ پلیڈ باہر ہونے چاہیے اور اس میں جو ہم گروو بناتے اس کی ڈپ ٹوئل ایم ہونے چاہیے مطلب ٹری بائے ہے ٹوئل ٹو ترٹین ایم ہونے چاہیے جس کی ڈپ ہونے چاہیے اور اس کی ویٹ ڈیو بھی ریکمینڈیڈ ہے ٹوئل ٹو ترٹین ایم ہونے چاہیے جو دوستو ابھی آپ لوگ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہو کہ یہ منیور انلے کی سیول کانسٹرکشن ڈیزائن ہے جب بھی منیور انلے آپ لوگ کانسٹرکٹ کر رہے ہو تو آپ لوگ کو ویٹ کا خیال لگنا چاہیے کہ کتنا ویٹ ہی پیئر کر سکتی ہے بعض اوقات آپ لوگ لوڈڈ ٹرکس کے اوپر لے کے جاؤ گے جو سینڈ کی ہوگی یا سینڈ بینڈر استعمال کر رہے ہو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے سب سے فیلے جو آپ لوگ کی سوائل لے رہے ہیں وہ تقریبا نائنٹی سیون پرسنٹ کمپیکشن ہونے چاہیے اس کی ڈنسٹی ہونے چاہیے اس کے بعد ایک اور لے رہے ہیں سٹون سولنگ کا وہ پور انچ کا ہونا چاہیے جو کہ پروپرلی کمپیکٹ ہو اس کے پاس تین انچیز یعنی مطلب سیونٹی فائب ایم ایم کا ایک کنکریٹ لیئر انیشیل لیئر ہوتا ہے اس کے بعد پور انچیز جو پائنل لیئر ہے جس میں آئیڈن بار آپ لوگ یوز کروگے وہ پور انچیز ہونا چاہیے اور آخری لیئر سکریڈنگ کے بعد جب سکریڈنگ نیر ٹو ڈرائی ہوتی ہے تو اس ٹائم آپ پروکیٹر فرما یوز کروگے اور جو گروو آلیڈی میں نے ڈسکس کیا ہے اسی حساب سے یہ فرما ڈیزائن ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگ پرافر گروپ نہ سپور انچیز کا جو فائنل لیئر ہوتا ہے اس میں گروو ڈیزائن کرنے پڑتے ہیں اور یہ جب نیر ٹو ڈرائی ہوتی ہے مالب سکریڈنگ جب ختم ہو جاتی ہے تو اس ٹائم آپ پروک فرما استعمال کروگے اور فرما کی ڈیزائن وہی ہونا چاہیے جو اس سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ہے اس سلائیڈ میں آپ لوگ دے سکتے ہو ایک پورشن جس پہ گروو ڈرڈی ڈیزائن کیا گیا ہے گروو آپ لوگ ڈیزائن کرتے ہو تو یہ صرف کھاؤ کے لئے کنپیلنٹ دے دیتا ہے اس کے علاوہ اس کی کمپارٹیبل پوٹنگ ہوتی ہے اور یہ جتنے بھی گروو آپ لوگ ڈیزائن کر رہے ہو یہ ڈیوڈیبل ہونے چاہیے بعض اوقات گروو اگر سٹرانگ نہیں ہو تو اس میں سکریپنگ کے دوران یہ پہ پروٹ سکتی ہے ڈیمیج ہو سکتی ہے نہ صرف لیمنس ہوتی ہیں بلکہ ہیوج اکنامیکل لاس ہوتا ہے نہ کی لیمنس کی وجہ سے بلکہ لیمنس کی وجہ سے ڈیلی اسٹریس ڈیلی ہو جاتا ہے پول گلنگ پروپارمنس ہوتا ہے لو ملک پروڈکشنز اور بارڈی ویڈ ڈراپ ہوتا ہے تو یہ ایک قسم کی ہیوج اکنامیکل لاس ہے کیونکہ آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہو اگر آپ کی پرپر کنکریٹ سرفیس ہو جب آپ کی ہوتا ہے جب آپ کو مشکہ سے بھی کسی چاہیں گے پھر آپ کی مجھ سے پیر ٹھائے پامی جا آپ کو مجھے مجھے لگا تو آپ کو مجھے کا مجھے ٹھائے پاسر ہو تو آپ کو مجھے کے دوران ہمیں گے جب آپ کی مجھے ڈیلی اللہ حافظ موسیقی